نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں لائیو لگتار اور کل جس طریقے سے ہائی کورٹ نے جو فوٹ پارک پر جو دکانیں لگاتے ہیں ان کے لیے کہا کہ اب جو لوگ ہیں وہ لوگ فوٹ پارک پر نہیں چل پا رہے کیونکہ اب وہاں پر دکانیں لگنے لگے یہاں پر کچھ جو دکاندار ہیں جو فوٹ پارک پر دکان لگاتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر اب تک ان لوگوں کو کیوں نگر نگم کے دوارہ دکان نہیں دیا گیا آخر کیا پریشانی ہو رہی ہے جس کے کارن وہ لوگ یہاں پر دکان لگا رہے ہیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگ آخر فوٹ پارک پر دکانیں کیوں لگا رہے ہیں لوگوں کو بھی چلنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے جو سڑک پر چل رہے ہیں آپ لوگوں کو جگہ دیا گیا ہے دکانے لگانے کے لیے پھر آپ لوگ یہاں پر کیوں لگا رہے ہیں دوسرونیس لنبر جگہ ہمارا دکان نکلا تھا ٹھیک ہے سب کیا ہوا ہے دوسرونیس لنبر جی لنبر اس میں ہے اگر آج کار آج کار ڈیلی ٹال بیٹال ٹال بیٹال ہو رہی ہے دیکھیں ہمارا لنبر کیا ہوا لنبر بھی نکلا ہوا ہے BETA ڈیلی ٹال بیٹال کیا جا رہا ہے ولی خالی ہے دوسری اٹھانے پر کوکان نہیں 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 ہے اوپر میں نہیں ہے پھر یہ ہے یہ power term چلیی ch puis ڈیلی آج کاررائی یہ کر رہی ہے دو سو اٹھارے تک دکانیں اور ان کو ایف دو سو انیس دیا گیا ہے یہ دیکھے ہمارے ساتھ ایک اور دکان دار ہے جو کہ فٹ پات پر دکان لگاتے ہیں بیک کی دکان ہے ان کے اب چاہنا چاہیں گے ہم لوگ کو ملا ہی نہیں ہے بینڈر میں دکان تو ہم لوگ بہت دین سے ہاں لگا رہے کاری پر بیس سے بائی سال سے ہم لوگ کو دکان پر ملا نہیں ہوں آپ آپ ابھی کچھ گھپلے بازی کی بات کرتے ہیں ہم نے کھٹا دوہزار ساتھ میں آیا تھا فٹ پارٹ میں ٹھیک نہیں ہے جو دوہزار سولہ کے رسید کھٹا تھا جس کو نہیں ملنا چاہیے تھا اس کو مل گیا کیونکہ ماتما گانڈی روڈ کا ہی دکاندار کو ملنا چاہیے ایم جی روڈ ایم جی روڈ ہوتا ہے یہاں سے سوڑی اترے اب ادھر چل گئی اپر بجار اس کو دکان ملا گیا ایم جی روڈ ہی دہر آتا ہے مل گیا تو جنوین کھٹا ہم کو نہیں ملا آپ بولے فٹ پارٹ میں کیوں لگاتے ہیں چوری کہ رہے میڈام کی گنڈا بنجا ہے کہ بھی 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 بھر بار میں پیکٹ مارے وہ تو نہیں کر سکتے ہیں کمار ہے کھارے بھی بھی بچہ کو پال رہے ہیں اور بتائیے دوسری بات یہ بھی جب بھائی بھائی میں نہیں پٹری کھاتا ہے تو وہاں تو ون بائی ٹو ہے ون بائی ٹھری ہے دوسری بات جو مارکٹ بنایا ٹھیک ہے تو ایک سکر ادھر مو ادھر مو جو ابھی تک دکان ہی نہیں کھولا ہو وہ آج میں کیا کرے بھوکے رہے گا یہ سب کے بارے میں نیگم کو ٹی بی سکر نیمر کو سوچنا چاہیے تھا اس پٹی اس پٹی کیا کرے گا چار سو بھاتر دکاندار ہے اس میں سے دو سو کا چل رہا ہے کہ یہاں پہ کئی نیگم کی بھی غلطی ہے اور کل جس طریقے سے ہائی کوٹ نے سیدھے تو اور پر کہا کہ نیگم ڈھیاڈ نہیں دیتی ہے بیچ بیچ میں آتھک رامن کر بھائی جاتا ہے اور اس کے بارد آپ لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے کہ نیگم کے اوپر سوال نہ اٹھے یہ سیدھا ہائی کوٹ کا ہی کہنا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ ہم کو مل جاتا تو ہم کو سوکتا ہے رہنے کے لیے آپ لوگ کچھ بولتے ہیں ہم لوگ ہاتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں پھر لگاتے ہیں اور کیا ہے تو یہاں سے جیسے ہی میں آ جاتی ہیں تو اس کے بات یہ لوگ واپس سے لگا لیتے ہیں اور یہاں پر پورے جو فرائلال جو جو روڈ پر ہی چلتے ہیں یہ جو مین روڈ ہے یہاں پر لوگ پیدل ہی چلتے ہیں اور یہاں پر ایک مہلا بھی ہے میڈم ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جیسے ابھی فوٹ پارک پر جو دکاندار ہیں وہ لوگ فوٹ پارک پر دکان لگا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو روڈ پر چلنا پڑتا ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے اب کیا بولے ہیں ان لوگ بھی غریب ہے لگانا پڑتا ہے ان لوگوں کو کیا پریشانی ہوتی ہے خوڑا سنبھل چلنا پڑتا ہے اور کیا ان لوگ بھی غریب ہیں اگر نہیں کمائیں گے تو کیسے چلے گیا ان کا بھی تھوڑا تو برداس کرنا پڑتا ہے نا دیکھتا ہے ایکسیڈنٹ کی تھوڑی سو سمبھاو نہ رہتی ہے سر آپ سے جاننا چاہیں گے سر فوٹ پارک پر جو دکاندار دکان لگا رہے ہیں ان کے وجہ سے روڈ پر چلنے والے راگیروں کو کافی پریشانی ہوتی ہے کیا کہیں گے پریشانی تو ہوتا ہے یہاں سو ہوت پارک کو ہٹا دینا چاہیے پر چلے ہوتا ہے دکاندار ہوتا چاہیے پر چلے ہوتا چلے ہوتا چلے ہوتا چلے کیا کہ نگم کے دورا دکانے بنایاں لیکن ان لوگوں کو کو الارٹ نہیں کہی گئے جسے ان لوگوں کو پر چلے ہیں تو ابھی اس کو کہیں جگہ دے کے اپنا اس ثان دے دینا چاہیے تاکہ لوگ کو شویدھا ہو سکے تو یہاں پر لگتا ہے جو یہاں پر اتھیک رامن ضرور نگم کے دورا کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم لوگوں کو ابھی تک جگہ نہیں دی گئی ہے یہاں پر جو وینڈے مارکٹ بنا ہوا ہے وہاں پر انہیں جگہ نہیں دی گئی ہے آئی سنتے ہیں اس پورے ماملے پر میر آشا لکھڑا کا کیا کچھ کہنا ہے آپ کو میں بتا دوں یہاں ککرموتا کی طرح بہت سارا بھینڈرز ہیں اور جہاں من کرتا ہے وہاں سب لوگ بھینڈر کا مارکٹ لگاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایم جی مارگ جو میک مکھے پتھ ہے کچھری چوک سے لے کر کے پھر الوٹے کا چوک ہوتے ہوئے سہجانان چوک تک سبھی لوگوں کا سربے ہو گیا تھا سربے ہونے کے بعد سب کو دکان ملا کئی لوگوں نے دکان سجا بھی دیا لیکن بھی من نہیں مانتا کہ میں روڈ میں ہی اتر جاؤں ابھی آپ چلے جائیے تو آپ کو پورا الوٹے کا چوک آپ کو جب دکان دے ہی دیا گیا تو کیوں وہاں آپ آتے ہیں تو آپ جیسے لوگ اگر سہر کو گندہ کریں گے تو گندہ ہی ہوگا سہر کیونکہ روز دن ڈنڈا و جانا اوچیت نہیں ہے ہماری گاڑی جاتی ہے پولیس کی گاڑی جاتی ہے تو آپ جھولا تھائلہ لے کے بھاگتے کیوں ہوں سہر کو سہر جیسے سندر رکھا جائے تھوڑا آنے والا سمائی کے لیے اگر ہم اوپر بہت سارا پینالٹی ہو جائے گا تو بہت دکت ہو جائے گا میں جنتہ کے ساتھ ہوں جنتہ کے لئے رہتی ہوں اس لئے میں کسی کا یہ نہیں لیکن میں جنتہ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ سڑک چھوڑ کر کے پھوٹ پاتھ چھوڑ کر کے اپنا دکان لگائیں تو اچھا رہے گا جب چھوٹا تھا تو لوگوں کو لگتا تھا کہ اتنے ہی بڑا سہر ہے لیکن اب رانچی بہت بڑا ہو گیا ابھی ناغہ بابا کھٹال کے سامنے دیکھ لیجئے اس کھٹال کو ساپ ہو گیا لوگ کو جام کا سامنا کرنا نہیں پڑتا ہے میں اتنے ہی کہوں کہ آپ کو جہاں بھی لگانا ہے پرمیسن لے لو نگم سے پرمیسن لے کے جگہ دیکھ لو جگہ درست ہوگا تو لگائیں لیکن عوید طریقے سے آپ دکان مت لگائیں تاکہ یہاں کی جنتہ کو یہاں کے لوگوں کو عواغمن میں آسویدھا ہو اور باقی ہم لوگ جتنا دیکھ رہے ہیں جتنا ہمارا کام ہے ہم کر رہے ہیں لوگوں کو سرکچت بھی کرنا ہے روزگار کا بھی سادھن دینا ہے اگر ہم کسی کو روک بھی دیتے ہیں تو کہاں سے کھائے گا پیئے گا ان کا جیون کا بھی سمشیا ہے آپ دھارن کے لیے دیکھ لیجئے مہرابادی علاقہ تھا سب کو یہ اٹھ کر کے دوسرے جگہ چلے گئے ہیں مہرابادی میں کام کر رہے تو ان کا ایک بیکتی سے چھو پریوار چلتا تھا تو یہ کہیں نہ کہیں روزگار کی بھی بات ہے اور دوسری بات ہے سواست اور سرکچھا کی بات ہے تو بیوستہ جہاں رہتی وہی رہے کیونکہ بجار میں سبجی بیچنے والا تو گھوم گھوم کے سب ہی جگہ جاتے ہیں جتنا بجار لگتے ہیں وہی جاتے ہیں آپ اچیسی کا بجار چلے جائیے مہرابادی کا بجار چلے جائیے جتنا لوگ ہے اس سے بھی چار گھنہ لوگ یہاں آگئے بیچنے کے لیے تو یہ مانو ہے اور اس کو درست کرنا بھی سب کا جمعہداری ہے لیکن جگہ ہوتا نہیں ہے اس جگہ کو بڑا ہم نہیں کر سکتے ہیں اور جس جگہ کو آپ چلنے لائک ہے اس کو چلنے کے لیے بننا ہے دینا چاہیے اس کو قبضہ نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے یہاں پر میر آشا لکڑا کو سنا انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ پر بچاؤ کی ہی بات کہیں ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر جس طریقے سے فدپار کے دکانداروں کا کہنا ہے آپ نے وہ بھی سنا کہ یہاں پر انہیں جو جگہ دینی چاہیے تھے وہ جگہ نہیں ملی باقی سبھی جگہ کے جو دکاندار تھے ان لوگوں کو جگہ دے دی گئی اور انہیں جگہ نہیں دی گئی اور جس کے بعد جب آتی کرامن ہوتا ہے تو یہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر واپس اپنے دکانے واپس سے یہیں لگانے لگتے ہیں لیکن آپ دیکھتے رہے یہ لائک لگتا جاتی سے میں پوجا نمشکا نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ ہمیں فیس بوک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں بنے رہے لگتا ڈوٹ ان کے ساتھ